جی تو بچو کیسے ہیں تو پھر آج ریزلٹ آیا فیسی کا اور میرے پاس جو جتنے بچوں سے میرا رابطہ رہا تعلق رہا یا انہوں نے مجھے بتانے کی ضرورت محسوس کی ان کی جو رینج تھی نا وہ کوئی ایٹ ففٹی نائن ہنڈر سے لے کر نا ٹین سکسٹی ٹین سکسٹی فائیو تک بچوں کے نمبر بھی آئے اور انہوں نے بھی بتایا اور انگلیش کے اندر نمبر ان کے ایٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی ٹو کے قریب ان کے نمبر ہیں اور سیونٹی کے اندر بھی بچوں کے نمبر ہیں سارے اچھا اب یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں نا میڈیکل آپ کے آپ نے امڈی کیٹ کی تیاری کی بھی ہے تو اگر آپ کے نمبر ایون نائن ففٹی سے کم ہے تو یا نائن ہنڈر سمتنگ ہے تو مطلب ایک اپنے اپروچ بنائی ہوگی یا فیر مطلب ایک لارم بجا ہوگا کہ یار میڈیکل میں تو نہیں میں جا سکتا تو ایک مایوسی کی لہر آپ کے اوپر آئی ہوگی بہت سے بچے رو بھی رہوں گے اور بڑے اپسٹ بھی ہوں گے اس ساری چیزیں مطلب چلی ہیں ساتھ ساتھ آپ کے اچھا آپ کو میں ایک چھوٹی سی باب بتا دوں جلدی علی سے دیکھیں بیٹا میں دھیان سے بہت سننا ملی بات آپ پاکستان میں رہتے ہو اور پاکستان میں رہنے کے لیے آپ کو پاکستان کے سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے کبھی بھی اپنے آپ کو یوٹوپیا میں نہ لے کر جائیں کہ یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا ایسے کیوں ہوگا میرے ساتھ یہ سا کیوں ہوا دنمبر کم کیوں ہوا اس نے کیوں کیا بیٹا ایسا ہونے ہے آپ نے کہیں نہ گئی مطلب ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے مجھے بتایا ایسا ہے میرے اردو میں تھوڑے سے دس نمبر زیادہ آئیتے ہیں تو پوزیشن تھی میری ایسا کیوں نہیں ہوا آپ نے کہا ایسا ہو گیا اب جو کچھ ہوا دو وجوہات سے ہوتا ہے ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ایک آپ کی اپنی ویل پاور ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں جو میں نے چاہا وہی ہونا چاہیے یار آپ کے چانے چاہنے سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہاں مطلب یہ کہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہو سٹرگل کرتے ہو لیکن اللہ تعالی کی ویل بھی تو ہوتی ہے نا کچھ سسٹم بھی ہوتا ہے اس کی مرضی بھی چلتی ہے مطلب جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے پلان بنایا ہے ویسا بھی ہو جاتا ہے تو ایک کام کریں آپ پلیس اگر آپ کے نمبر ٹین یا مطلب تھاؤزن کو کروس نہیں کیا اسے کام ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ مجھے اب ام ڈی کیٹ میں زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی وہ ایک کام کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس کو ایکسپٹ کریں اور کہیں اللہ میرے اتنے نمبر ہیں میری وجہ سی ہیں جو بھی ہیں میں اس پر راضی ہوں وہ رضی اللہ تعالی انہو وہ رضو انہو وہ اللہ پر راضی ہو گیا اللہ ان پر راضی ہو گیا راضی ہو جائیں ان بات کے پر اب نیکسٹ آ دیں کہ اب میں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے نیکسٹ یہ کرنا ہے دو کام کیجئے گا بٹا جلدی دی سن لیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے میڈیکل کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت کے اندر تو پھر میرے بچو آپ نے ابھی سے ریپیٹ کے بارے میں نہیں سوچنا کہ نہیں میں اس پر ریپیٹ کر لوں یہ کر لوں بلکل نہیں کرنا ابھی ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوا نہیں ہے اپنی پوری طاقت سے پوری انرجی کے ساتھ ایم ڈی کیٹ کا بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ ریزلٹ دیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے آپ کو میں ایک ریشو بتاتا ہوں ہم حیران ہوں گے اگر آپ کے میٹرک کے اندر نمبر 1050 سے اباو ہے سپوز آپ کے میٹرک کے اندر 950 نمبر ہے 940 نمبر ہے سٹیل یو ایک چانس تو گیٹ انٹو گورنمنٹ میڈیکل کالوجز کیونکہ ایف ایسی کے نمبر تو سرسارے 40% ہے اور ایم ڈی کیٹ کے نمبر 50% ہے ایم ڈی کیٹ کے اندر اگر آپ سپوز آپ نمبر لے جاتے ہیں 190 185 لے جاتے ہیں تو یو ایف سٹیل چانس فر داٹ تو اس لئے گبرانہ نہیں آپ نے ایم ڈی کیٹ پہ بھرپور فوکس کر کے پیپر دیں اس کا اچھا اس کے بعد آپ کا ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ آیا مطلب نہیں آیا ریزلٹ صحیح نہیں آیا پھر you have got one chance آپ نے چانس بٹری اس صورت میں لینا ہے ریپیٹ کرنے کا حضر جب آپ پیپر ریپیٹ کریں گے تو ایم ڈی کیٹ تو ضرور ریپیٹ کرنے ہی پڑے گا آپ کو تو میرے بچو جب آپ نے ریپیٹ پہ آنا نا تو پھر بیٹا you mean it آپ نے اپنے دیکھنا ہے دو چیزیں ذہن میں رکھی گا کتنی شدید خواہش ہے ڈاکٹر بننے کی اس خواہش کی خاطر آپ ایک اور سال کی قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے اور if you think that یہ اس وقت سے غلطی ہوئی اس وقت سے غلطی ہوئی اب نہیں کرنی میں نے اور پھر اس کو ریپیٹ نہ کریں اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں اور محنت کر لیں تو then go for it لیکن میرے بچو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں ہے فیسی میرے یہ میری عذاب بنی رہی ہے میری زندگی عجیرن ہو گئی ہے میں آگے امڈی کیٹ پتہ نہیں کتنی مشکل سے ہوا ہے میں ایک اور سال عذاب میں ڈالوں ماں باپ کے پیسے لگیں گے چیزیں خراب ہوں گی لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے بیٹا فوری طور پر اپنی فیلڈ چینج کریں فوری طور پر فیلڈ چینج کریں اور مطلب ہزاروں فیلڈز ہیں بی ایس کے اندر بھی ہیں اور آرنٹس میں ہیں پتہ نہیں کتنی فیلڈز ہیں اور اتنی اتنی زیادہ اچھی فیلڈز ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ فیم بھی مل سکتی ہے پیسے بھی مل سکتا ہے ریکنیشن مل سکتی ہے اون لائن بڑے جابز ہیں بڑی چیزیں ہیں پلیز اس ڈاکٹر آپ نے میڈیکل سے باہر نکلے اگر آپ کا پیشن نہیں ہے اگر آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو صرف اسی طور پر ریپیٹ کرنا ہے آپ نے جب آپ کے اندر پاس یہ پٹینشل ہو کر نہیں یہ مجھے گلتی ہوئی اب میں نے نہیں کرنی تو اس کو ریکنائز کر لیں جلدی جلدی سے اور پریشان نہیں ہونا مجھے پھر بتائیے گا کہ آپ کا کیا سین تھا تاکہ اس لئے حسن مزید جو ناستہم کانسلنگ کرسکے یہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور میرے بچوں پلکل بھی گھبرانا نہیں اور ایک بات میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ موجزہ ہوتا ہے موجزہ یہ میم سے ہے اور موجزہ کوئی موجزہ محنت کے بغیر نہیں آتی یہ بھی میم سے آتی ہے اگر میرا بیٹا آپ نے محنت کی ہے نا میرے بچے تو آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں ہونے والی یہ میری بات یاد رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے ٹیک کیر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھے مقام پر اور اچھی قفتو اور اچھے نتیجے کے ساتھ بہت سا خیال رکھے گا اپنا